بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سرسو کی تیل میں منا رہے ہیں آپ کو جو پسند ہو آپ اسے ساپ سے ڈالیں تیل گرم ہوتا ہے تو ہم ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈالیں گے ادرک لسنو ٹیمارٹر کا یہ پیسٹ ہم نے بنایا تھا یہ شامل کر لیا بہت مزیدار منتا ہے توری عربی کا سالن یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے گرمی موسا میں آپ بنائیں بہت اچھا زائقہ دے گا ہلکی سبزی ہوگی بلکل بلکل کھانے آپ کھائیں گے تو بھاری پر نہیں ہوں گا محسوس گرمیوں میں ہلکی سبزی کھانی چاہیے بھنا ہی کریں گے ہم ایک کھانے کا چمچ کھانے کا چاہیے دیکھو ساکتے ہیں کھانے کی جو شب سے ہے کھانے کی موزن کریں گے mm with tbs کھانے کی ساکتے ہیں موزن کرسکر کرسکر کریں گے کہ موزن کرسکر کرسکر پیسی لار مرچ ہوجتا ہے اچھا اس کا ٹیسٹ نکل کر آئے گا مسالہ جب آپ کا بھونے پر آج ہے تو آپ اس میں اربی ڈال کے اربی بھونے کیونکہ اربی میں تھوڑا سا چکنائی ہوتی ہے ریشہ سا ہوتا ہے تو اس ویہا سا ہم نے بھوننا ہے اس کو اچھا سا ہم بھونیں گے پانچ منٹ ہم نے اربی ڈال کے بھونائی کر لیے اب ہم تھوڑی ترہی بھی ڈال لیں گے ساتھی ترہی بھی ڈال کے بھونائی کر لیں گے دو منٹ بہت مزیدار بنتا ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی ہم نے بنائی کر لیے تیل ہم نے بلکل کم ہی رکھا ہے سبزی میں آپ جب بھی سبزی بنائیں تیل بلکل کم رکھیں تیل زیادہ سبزی میں اچھا نہیں لگتا اور نقصان دے بھی ہوتا ہے ہم نے سرسو کی سرسو کی تیل میں ہم نے یہ سبزی بنا رہے ہیں آپ کو جو پسن ہو آپ اس میں بنا ہے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بلکل آدھا کب ہم اس پہ پانی شامل کر رہے ہیں شوربہ نہیں بنانا ہم نے صرف گری بھی بنانی ہے ہلکی سی گری بھی ہم نے تیار کرنی ہے شوربہ نہیں رکھنا تاکہ ہماری عربی بھی گلے گی بزی زرہ سا پانی ڈال کے ہم ہلکی آنش پہ بلکل دس پندہ منٹ پکائیں گے تاکہ ہماری عربی اور ترہی گل جائے ترہی تو ایک بھاپ میں گلتی ہے صرف عربی میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو ہم ڈھک کر دس پندہ منٹ پکائیں گے ہلکی آج پہ دس پندہ منٹ گزر چکے ہیں عربی ہماری اچھی طرح سے گل گئی ہے گری بھی ہم نے اتنی رکھی ہے اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ تھوڑا سا پانی اور خوشک کر لیں لیکن یہ صحیح ہے بلکل بہت مزیدار بنتا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے گرم مسالہ پیسا و گرم مسالہ ہے ہمارے پاس یہ شامل کر لیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا شامل کریں گے میں اپنے کھانوں میں ہرہ دھنیا گرم مسالہ پہلے شامل کرتی ہوں جب یہ پکتا ہے تو بہت اچھی آپ کے کھانے میں خوشبو آتی ہے اس کو ہم ڈھک کر صرف دو منٹ اور پکائیں گے مزیدار عربی ترہی کا سالن ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ